الحمدللہ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْقِيَاءِ وَأَصْحَابِ الْأَصْوِيَاءِ اما بعدو فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم حضرات علماء کرام باجب الاشترام بزرگان قوم سامین عزیز دوستو اور بھائیو ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ بہتر سال پیچھے لوٹیں جب لاہور میں جہاں آج مینار پاکستان ہے بنگال کے بہت بڑے سیسی رہنماء جن کی تجویز پر ہندوستان تقسیم ہوا پرارداد پیش کر رہے تھے صرف واقعات کی روشنی میں نہیں واقعات کی روشنی میں نہیں تصورات کی روشنی میں بہتر سال ذرا پیچھے جائیں اور ذرا غور کریں کہ اس وقت ملک کی حالت کیا تھی اور اس سے پہلے اس وقت کا بھی تصور ذہن میں رکھیں کہ جب مسلمانوں کے کافلے نئے سرے سے پہلی دفعہ ہندوستان اترے تھے اور گنگا اور جمنا کے کناروں پر وضو کیا کرتے تھے اور خدا کے نام کی آوازیں اور آزانیں دی جاتی تھی تو یہ ملک مجموعی طور پر کن کا تھا یہ ملک مجموعی طور پر ہندووں کا تھا اور پورے ملک کا نام تھا ہندوستان کے ہندووں کی بستی کہ جہاں وہی آباد ہندوستان کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ یہ ہندووں کا ملک تھا ہندووں کی آبادی تھی اور مسلمان باہر سے آئے یہاں یہ بات بھی پیش نظر آئے کہ مسلمان ہندوستان کی پیدائش نہیں ہے ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے یہ باہر سے آئے کوئی عرب سے آئے افغانستان سے آئے کوئی جنوبی ساحلوں سے آئے لیکن آپ مسلمان ہندوستان کی پیدائش نہیں ہیں یہ باہر سے آئے یہ یہ علیہرہ بات ہے کہ جب وہ آئے تو چند آئے اور جب رہے تو وہ بڑھتے ہی گئے جب آئے تو لشکروں کے ساتھ نہیں چند آئے جب محمد بن قاسم سندھ کی وادیوں میں گھوم رہا تھا تو اس وقت وہ لوگ کسی حملے کی نیت سے نہیں آئے تھے تاہم آپ ذرا گئے دور کو آواز دیں اور سوچیں کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے اتنا تو آپ حضرات کو پوری طرح معلوم ہے نا کہ ملک ہندووں کا تھا اور مسلمان آئے صوفیہ اکرام آئے یہ صحیح ہے کہ سلطان ماموض غزن بھی وہ تو ایک فاتح کے طور پر داخل دیارے ہندو آ لیکن شیخ مہین الدین چشتی اجمیری یا علی حجویری یہ حضرات تو اس ارازے سے نہیں آئے نا یہ تھوڑا سا یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب لوگ پوچھے کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا تو آسان جواب ہے کہ صوفیہ اکرام کی آمد سے صوفیہ اکرام جب یہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کی گرمی اتاری ان کی ایسی توجہ اور تاثیر تھی کہ خدا کی محبت کی گرمی ان کے ساتھ آنے والوں میں اترتی گئی اور آستہ آستہ اسلام اترتا گیا اور مسلمان ہوتے گئے تو جو پوچھتے ہیں کہ جی ہندوستان میں اسلام کی پہلی تبلیغ کس طرح سے ہوئی تو صوفیہ اکرام اہلِ ولایت اور اہلِ طریقت کی منتوس جس طرح آج جن بستیوں میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہم لوگ اسلام کی دعوت لے کر جاتے ہیں تو اس زمانے میں ابتدائی دور میں ہندوستان میں اسلام کے نام پر جماعتیں وہ کس طرح آئیں کوئی مہین الدین اجمیری کے ساتھ یہ باک پٹن کے جو فریب دین گنگ شکر ہیں ان کے ساتھ حضرت علیہ حجویری کے ساتھ تو یہ آتے فرق کیا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اسلام کی تعلیم ہم وہاں پھیرہ ڈالتے ہیں اور صوفیہ اکرام ڈیرہ ڈالتے تھے آج تبلیغ میں مختلف جبوں پر جانے سے ہمارا تار ہوتا ہے کیا کہ ہم نے پھیرہ ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ ان اولیاء اکرام پر رحمت کے پھول برسائے جو پھیرہ نہیں ڈیرہ ڈالتے تھے بیٹھ ہی گئے اور ایسے بیٹھے کہ ہندو قوم کی جڑوں میں بیٹھ گئے اور اسی ملک سے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت قبل کی جب وہ پندرہ فیصد تھے سو میں پندرہ یہ کوئی نصورت ہے پرسنٹیج کے لیاغ سے گنتی کے لیاغ سے آبادی کے لیاغ سے تعداد کے لیاغ سے یہ کوئی ہے تو پندرہ فیصد مسلمانوں نے ہندوستان پر اس طرح قبضہ کیا آپس میں لڑتے بھی رہے خاندانوں پر خاندان بدلتے بھی رہے کبھی خلجی خاندان کبھی طورق خاندان کبھی پٹھان آگئے کبھی سوری خاندان آگیا کبھی پھلا قوم میں کوئی کتنے آگئے تو مسلمان آپس میں لڑتے بھی رہے لڑتے بھی رہے اور بدلتے بھی رہے لیکن ایسے قدم مسلمانوں نے ڈالے کہ آپس میں لڑتے رہے لیکن ہندو کو انہوں نے برسر اگزار نہیں آنے دیا تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے کیا ہوگا کہ پندرہ فیصد ہیں لیکن ہندوستان ہندوستان کے ہندووں کی دلوں میں اس طرح گھر کر گئے کہ ان کو کبھی اٹھنے کی ہمتی نہیں ہوئی میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کا دل تصدیق کر رہا ہے یا نہیں زبان سے تو میں تصدیق کا لہجہ سن رہا ہوں لیکن آپ کہیں کہ آپ کا دل تصدیق کر رہا ہے کہ ہم نے پندرہ فیصد جو تھے ہم نے ہندو کو اٹھنے دیا خاندانوں پر خاندان بدلے پر حکومت اور انگریزوں نے بھی جب حکومت مسلمانوں سے لی تو ایک تاجر کے لبادہ میں آئے مقابلے میں آتے کبھی نہ آ سکتے تاجر کے لباس میں آئے تو جو قوم اتنی بڑی آبادی پر چھا گئی اور ان کے کئی خاندان بدلے پر حکومت ان کی رہی یہ بات آپ میں جو کہہ رہا ہوں کوئی مشکل تو نہیں آپ کا دل تصدیق کر رہے ترہیوہ کے اب یہاں ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے دوست بیٹھے ہیں میں انہیں بھی کہیں وہی دوست پہلا رفض میں نے کہا کہ عمر رفضہ کو آواز دو درہ پیچھے لوٹو اس سوال کا جواب دو کہ پندرہ فیصد آبادی کس طرح سارے ہندوستان پر چھا گئی یہ کوئسٹین کریل ہے یا نہیں is there any ambiguity in this expression کوئی بات صاف ہے یا نہیں تو ویسے جوش میں کہو کہ ہم ہی رہے ہم ہی رہے تو اور بات ہے لیکن ذرا سوچو سوچو اور گزے ہوئے دور کی طرف توجہ کرو کہ پندرہ فیصد سولہ فیصد یہ آبادی پورے ملک میں کیسے کہ مسلمانوں کے سے تو کبھی کسی دوسرے مسلمان ٹرائب نے قبیلے نے لے لیا کبھی دوکو آگئے لیکن ہندو دوبارہ وہاں اکران نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ کیا تھی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے اور ذرا اپنے ماضی کو لوٹو پوچھو حالات کے آئینہ میں نگاہ کرو کہ مسلمانوں نے کس طرح حکوم چلائی میں یہاں بڑے دکھے دل سے کہتا ہوں کہ آج نوجوانوں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں کہ ہم کون تھے کہاں تھے ہم کون تھے اور کہاں تھے اور کس طرح ہم رہے اور صدیوں رہے ہندوستان ہمارا ہی ملک تھا کچھ پتہ نہیں اور ظاہر ہے کہ ایک تقریر میں تو یہ ساری بات نہیں ہو سکتی میں تو بیان بھی کروں تو الحمدللہ اب بھی خدا نے اسے عمد دیا ہے کہ اب یہ شروع کر کے عشاء کی نماز بات فجر تک میں بول سکتا ہوں اور میں نہیں بولتا وہ میرا ایمان اور یقین بولتا ہے میں صرف دخواست کر رہا ہوں بڑے عطب کے پیرائے میں آپ نے ملک چھوڑا ہے اپنے ماضی کو نہ چھوڑیں تو جو لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اس ملک میں آتے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں وہ اپنے ماضی کو بھی چھوڑ جائیں تو میں کہا کرتا ہوں اوہ ملک چھوڑنے والوں اپنے ماضی کو کیوں چھوڑتے ہو اپنی تاریخ کو کیوں چھوڑتے ہو اپنی نصروں کو کیوں چھوڑتے ہو اپنی ملک کو کیوں چھوڑتے ہو امتوں کیوں چھوڑتے ہو تو اب بات یہ ہے کہ مختصر بات کرتے ہوئے تو میں بات باتیں اشارتیں کہوں گا مسلمانوں نے بڑا ایک ہیلا کیا کہ ہندوستان میں داخل ہوتا ہی زبان بدل دی زبان بدل دی تھے کتنے پندر فیصد اور ان کی زبان بدل دی اس وقت جو بولی بولی جاتی پندتوں کے ماحول میں تو سنسکرٹ بولی جاتی اور عام بولی جاتی تو ہندی بولی جاتی سنسکرٹ کا کیا معنی ہوتا ہے سنسوں کی زبان سنس کہتے ہیں ولیوں کو جیسے کہ سینٹس اللہ کی آواز دینے والے اللہ کے نام کا تارک کرانے والے ہیں اپوسلز اپوسلز کہتے ہیں پیغمبروں کو اور سینٹ کہتے ہیں ولیوں کو تو سینٹ کو سنس اور کرٹ کا معنی بولی سنسکرٹ سنسوں کی بولی درویشوں کی بولی فقیروں کی بولی پندتوں کی بولی اور عام بولی عام بولی ہندی تو مسلمانوں نے یہ حمد کی اور اپنے یقین کے ساتھ کہ ہم آئے ہیں تو ہم نے اپنا آپ باقی رکھنا ہے اپنا کلچر باقی رکھنا ہے اپنی اصل باقی رکھنی ہے اپنی روایات باقی رکھنی ہے اپنی تاریخ باقی رکھنی ہے آتا ہے انہوں نے زبان بدل دی اور سارے ہندوستان کی زبان جو ہے وہ فارسی ہو گئی ہم نے اکبر بادشاہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بے دین تھا اس کے باوجود زبان اس کی بھی فارسی اور توز کے بابری کو پڑھنے تو فارسی جہانگیر کی زبان فارسی شاہ جہان کی زبان فارسی اور انگریب کی زبان زبان بدلی انہوں نے وہاں کی پوری کی پوری دنیا بدل دی زبان بدلی زمین بدل دی تو مسلمان اتنی تھوڑی تعداد کے باوجود جو اتنا چھا گئے وہ ایک اتحار تھا کہ زبان بدلی انہوں نے تو جو قوم اپنی زبان کے ساتھ اٹھے پھر وہ قوم چھا جاتی ہے اور جو زبان قربان کر دے پھر وہ اپنے ایمان کو بھی قربان کر دیتی میں ایک بات گتر توجہ دی رہتا ہوں شکایت کے طور پر نہیں صرف زمینی طور پر میں نے جمعہ کے وقت کہا تھا کہ یہ جو پوری دنیا رکھا گیا ہے اس ہے بین فکش فور دا سٹوڈنٹس اونلی فور در کاؤس سٹوڈنٹس کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ تمہارا ماضی کیا ہے اپنی ہمیں رفتہ کو آواز دو ہم رکھیں تو آج اس مجمع میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جن کے لیے یہ پروگرم رکھا گیا تھا اور جو جمعہ کے وہ یہاں آیا کرتے ہیں ان میں سے بہت کم ہے وجہ اس کی یہ کہ مانے نہ مانے وہ اپنی اصل سے زیادہ اپنی اصل جو ہے بنیاد جو ہے گروہ آیات جو ہیں اور ماضی اس سے بظاہر تقریبا جو ہیں الحمدللہ they are welcomed اور ہم کہتے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما ان کی آواز کو دور تک پہنچا ان کو باقی سٹوڈنٹس بات اصل انداز ہونے کے مواقع فرام کر لیکن ہے اگر میں کہوں کہ یہاں کم آئے ہیں تو میں غلط پہ آ رہا ہوں یا صحیح نہیں کم آئے ہیں گو آئے تو ہیں آئے تو ہیں لیکن کم آئے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے جارہے ہیں تو جن لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ انقراب آتا ہے زبان کی بنا پر ہماری زبان جو تھی وہ قرآن کی زبان کے بہت قریب تھی قرآن کے جو الفہ بیٹھے ہیں الابات آتا تھا وہ ہی ہیں ہماری زبان کے اور یہاں مسلمان اپنے مولکوں سے مسلمان آئے لیکن یہاں آکارون کا ہمیں اپنے ماضی سے نفرت ہے مجھے یاد آ رہا ہے ایک ہمارے دوست ان کا نام یاکوب تھا اور میں بھی ان کے پاس میرا کرتا تھا تو میرے سامنے وہ کہتے ہیں مجھے کوئی فون پر پوچھے کہ ہوا ہے جیکب یاکوب کہتے ہیں مجھے شرمت دی ہے یاکوب پیغمبر سے نصبت ہو جائے تو مجھے شرمت دی ہے تم کون ہو مسٹر جیکب اور جس کا نام ہے محمد یوسف وہ کہتا ہے مسٹر جوزف چمک سورج میں کیا باقی رہے گی چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے سورج کا امتیاج اس کی کرنوں پر ہے اس کی روشن شواؤں پر ہے تو سورج کی کیا عزت رہے گی چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے یہ نکتہ میں نے سیکھا بول حسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے یہاں آجوان جو آئے تو جاند بیوگوہوں نے ان کو آتے ہی کہا کہ تم اپنے کلچر کو چھوڑ کر اسی کلچر میں گم ہو جاؤ لیکن فاتحین ہندو جو تھے انہوں نے ہندوستان میں ہندووں کو تمام ریایتیں دیں پر زبان کی چابی اپنے پاس ہی رکھی اور زبان ایسی رکھی کہ آخر تک ہندوستان اگر انگریز نہ آتے تو ہندو تو پھر بھی نہ اٹھتے انگریز آ کر انہوں نے مسلمانوں سے حکومت نہیں لیکن ہندو تو اٹھنے ہی سکتے تھے تو زبان بڑی تھی تو میں بات آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس طرح جو ہندوستان کے ہندو مسلمان ہوئے تو ہوئے متفارق دور پر کوئی پنجاب میں ہو گئے کوئی بنگال میں ہو گئے کوئی سندھ آسام میں ہو گئے کوئی دکن کے سائل پر ہوئے تو وہ جو تھے وہ متفارق تھے یا اکٹھے تھے مسلمان تو ہوئے سارے وہ متفارق تھے یا اکٹھے تھے متفارق اپنے میں جگہ قائد عظم کو خواب آیا کہ میں ان متفارقین کو جو ہے مسائل مسلمان ادھر ادھر ان کو ایک قوم بنائیں ایک قوم انہوں نے کہا کہ اپنی بسات کے مطابق ہم اس ملک میں پھیل چکے آ چکے وہ ہماری تعداد ہندوزہ تھوڑی ہے لیکن ہم ایک قوم تو نہیں بن سکے اب ہم ایک قوم بنیں تو ایک عرمان اختیار کیا ہم ایک قوم ہیں میں قائد عظم نے یہ جو سوچ سوچی بوری سے ہی اچھی کہ ہم ایک قوم بننا چاہیے تو قوم کس طرح بنتی ہے پہلے جب زبان ایک ہو پہزیب ایک ہو اور منزل ایک ہو اور مذہب ایک ہو مذہب ایک ہو تو ہمارا کیا حال تھا ہندوستان میں مسلمان متفرق تھے اور رہ رہے تھے مختلف جگہوں میں لیکن ایک قوم نہیں بنے تھے تو قائد عظم نے جب کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور دعوذی کہ ایک قوم بنو تو مجھے یاد ہے ہم نے وہ دور دیکھا ہے اور پاکستان بننے کے بعد قائد عظم نے جو پہلی تقریر کی تھی میں نے خود سنی تھی سنے والوں میں سا میں کیا کہا رہا اس سوار کیا تھا کہ قائد عظم نے کہا کہ کسی طرح یہ ایک قوم بنے تو قوم بننے کے لیے انہوں نے اس وقت کہا اور یہ بات میں مسجد میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری پر کہہ رہا ہوں غلط نہیں اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹکا گزے گا کہ شاید میں غلط بیانی کر رہا ہوں جو بالک نہیں کہیں لگا ہوں یقین کریں ذمہ دار ہوں اس وقت کے اخوارات اس بات کی شادت دیں گے اور تاریخ اس کا انکار نہیں کر سکتی کہہ دوں جو کہنا چاہوں تو میری زبان پر پہرے ہیں جو کہہ بھی دوں تو میرے سامین بہرے ہیں میں توجہ اس طرف دلال آتا کہ قائد اعظم نے اعلان کیا ایس تائی جنٹر پاکستان ایس تائی جنٹر انڈیا مسلمی انڈیا مسلمی کا سب سے بڑا لیڈر کا ہوں قائد اعظم انہوں نے اس رحال سے اعلان کیا ابھی پاکستان بنا نہیں کہ پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمان جب اپنی ایڈینٹی شو کریں اور پوچھا جائے کہ تمہاری زبان کے آج تو میں نے خود اس کو سنا اور میرے یاد داشت کو محفوظ کر لیا تو قائد اعظم نے کہا ہم نے ملک بنانا ہے مسلمانوں کو ایک قوم بنانا ہے تو سب کا جواب ایک ہی ہو ہماری قومی زبان جو ہے سرکاری زبان پاکستان جو بنے گا اس کی زبان اردو ہوگی اور آپ میری باقی تفضیح کریں زمینداری سے کہتا ہوں بنگال کے بنگالیوں نے کہا ہماری زبان اردو ہے گجرات کے گجراتیوں نے ان گجراتیوں میں ایک قائدیازوں خود بھی تھے نسل کے اعتبار سے وہ وہیں کہتے انہوں نے کہا ہماری زبان اردو ہے پنجاب والوں نے تو کہنا ہی تھا یہ اقبال کی عبادی تھی سب نے کہا ہماری زبان اردو ہے اور ہم پڑھتے تھے حیران ہوتے تھے کہ یہ سارے ملک میں جہاں مسلمان ہے وہ اردو کہہ رہے ہیں اب بنگالی اور سندھی کس نے اردو سمجھوں گے تو قائدیازوں کا جواب ہوتا تھا جب ایک قوم بنانا ہے تو ایک زبان پر آنا ہے تمہاری جو علاقائی زبانیں ہیں وہ زبانیں نہیں اور یہاں ڈائلیکٹ ہے اور وہاں ڈائلیکٹ ہے اور دیالیکٹ ہے اور لینگوئیج لینگوئیج بڑا اونچا لفظ ہے اور ڈائلیکٹ کے لئے تم سندھیا ہے یہ ڈائلیکٹ ہے پنجابی ڈائلیکٹ ہے پشتو ڈائلیکٹ ہے بنگالی ڈائلیکٹ ہے قومی زبان ہماری اردو ہے تو سب نے کہا اس کا منت چاہتا ہے کہ ایک قوم بنانی ہے وہ بھی کوئی قوم ہے کہ جس کی ایک زبان نہ ہو مرچنی زبان قومی زبان ایک ہے تو اب پاکستان میں جو پہلا بگار پیدا ہوا وہ کس پر ہوا زبان پری میں اس کا ذکر نہیں کرتا لیکن پہلا بگار جو پیدا ہوا وہ زبان پری تو قائل اعظم کہیے مجھے تو قوم کس طرح بنتی ہے بولو جب زبان ایک ہو اور ہم ایک زبان بنانا سکے یہاں ملک میں جب آئے تو کتنے ہی مسلمان تھے جو کہیں انگلیش 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 بھئی جہاں کاروبار کرنا ہے کاروبار کرنا ہے مارکٹس میں جانا ہے تو انگلیش بولو سکولوں میں انگلیش بولو انگلیش چیکھو لیکن اپنی زبان کو محفوظ رکھو جب بھی کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو تو بات لوگوں سے ہم نہیں آسکیں اور میں نے جیوبی افریقہ میں پرانے مسلمانوں کو روتے دیکھا کہ ہم آج سے پچاس ساٹھ پہلے پچاس ساٹھ سال پہلے جب افریقہ میں آئے تھے تو ہم نے اپنی زبان ساتھ نہ لائے انگلیش نتیزہ کیا ہوا کہ اب تک افریقہ ایک مسلم کنٹری کے طور پر اوبر نہیں چکا مسلمان بڑی تعداد میں ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں لیکن ایز مسلم کنٹری وہ کئی اوبر نہیں سکے کہ جیازم پڑی کی بصیرت تھی تو ایک قوم کب بنتی ہے جب زبان ایک ہو اور آگے منزل بھی ایک ہو منزل کیا ایک ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن اور قرآن کی زبان وہ ہے کہ اردو کے الفیبیکٹ اور اس کے ایک ہیں ہم نے ان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے آگے جانا ہے تو ہماری منزل ایک ہے نا تو جس نے اپنی منزل میں قرآن کو نہیں رکھنا وہ ایک قوم ہے تو قائد آزم جا آوازی ایک بات کہتا ہوں میری باتوں کو بھرا تو نہیں منا رہے اگر کوئی سختی بات میرے موں سے نکل گائے تو مجھے معاف کر دینا کیوں میں اس عمر سے گزر رہا ہوں جس میں بات کہنی تو آتی ہے بنانی نہیں آتی بات بنانے کی عمر ہم پیچھے چھوڑ آئے پوری وہ لینڈ آف کنٹروورسی دیا پوری وہ لینڈ آف کنٹروورسی جہاں کہ کنٹروورسی چل سکتی ہے ہم وہ زمین کو چھوڑ چکے ہم ہنسو ہوا کو چھوڑ چکے اس نگری سے مو موڑ چکے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جو حقیقت میں آپ حضرات کو یہ بتاتا ہوں کہ جس ملک میں دو شخص مسلمان کہلائیں مسلمان کہلائیں حضور کو آخری پیغمبر مانیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز بھی نہ پڑھ سکیں وہ ایک قوم ہے ہندوستان میں ایسی فضا بھی پیدا کر دی گئی تھی کہ تم مسلمان کہلاتے ہوئے مسلمان آپ کو باہر کہلاتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھو تو جو قوم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھ سکے تو آپ ہی فیر سکیں وہ ایک قوم ہے بھئی یہ زیادتی جمعہ تو کوئی برا دن مرار اس بات ہو اب بتائیے کہ کیا ہمارے ہی مولوی ہماری ہی مسجدوں میں دھڑی کے پورے سنت کے چہرے کے ساتھ باوضو ہو کر کیا نہیں کہہ رہے کہ قومی کے لوگوں اپنے قومی احساسات کو بھول جاؤ آج کیا تھا رہی ہے ہم نے اخبار میں استعاد دیا تھا کہ تیہی تاریخ کو اسلام اسلام اکیڈیمی اور منچسٹر میں پاکستان کی یاد میں ایک جلسہ ہوگا قرارتا ہے پاکستان کی تیہی کو تو آج ہم احران ہوئے کہ آج بھی وہ ہماری خبر تھی لیکن پہلے بھی لگی سی تو جب لگی لوگوں نے پڑھی تو آج ہی اسی اخبار جنگ میں کہ جی برمنگم میں تیہی مارچ کو بڑا عظیم تحقیقی جلسہ ہو رہا ہے کہ نماز میں آمین اونجی کہنی جائی ہے یہ آہستہ آپ نے پڑھا اخبار ہے نا ان کے بات اخبار ہے آج کے جنگ میں برمنگم میں پھلا جگہ بڑی بحث کی جائے گی پوری تقریح اس وقت ہوگی کہ آمین اونجی کہنی جائی ہے یہ آہستہ تو مجھے یاد آ گیا ایک پرانا تاریخی واقعہ جب مسلمانوں نے بیتر مقدس فتح کیا تو اندر دو پادری مناظرہ کر رہے تھے کیا مناظرہ تھا کہ مسیح نے آسمانوں پر جانے سے پہلے یا کروس سولی پر آنے سے پہلے روٹی کون جھ کھائی تھی فتیری یا خمیری وہ کہہ رہے تھے روایات کے خمیری اور وہ کہہ رہے تھے پتیری مسلمانوں نے گیرہ ڈال دیا جب مسلمانوں نے اندر داخل ہوئے ان کی پتیری بھی گئی ان کی پتیری گئی تو جب قوم کا مزاج کہ ہم قومی ایک قومی دن منا رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی تاریخ کا احساس دلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آمین اونچی کہنے جائے یہ آہستہ مسلمانوں سے بھی لوگ لیکن ہم کہتے ہیں بھئی جو ان مسلمانوں میں پہلی سلیوں میں اختلاف رہا ان کو سمجھو پر مصبر یعنی دونوں طریقے ٹھیک 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 تھوڑا بہت فرق ہے کوئی بات نشاب پر لاکے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی یعنی لوگوں کو جوڑنا چاہیے یعنی تو اس ملک میں آج برمنگا میں جو اس وقت جلسہ ہو رہا ہے اور بڑے اس میں سنت کے شہدائی کہ آج فیصلہ ہوگا اور چودہ سو سال میں تو فیصل نہیں ہو سکا تو آج ہو جائے گا پہ یہ اختلاف آج کا ہے محوری صاحب بتائیں آج کا یہ چلا رہا ہے پرانا چلا رہا ہے تو اب تاک تو یہ ہو نہیں سکا تو آج برمنگا میں ہوگا اور کتنے اندازان وہ ہیں جو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہوگا کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جا آپ ان کو سمجھائیں تو صحیح میں نے کہا جو اونچا سنتے ہیں وہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے بہت جو اونچا سنتے ہیں ان کو کوئی بات سنانی آسان ہے تو جو موں سے کہیں کہ ہم اونچا ہی سنتے ہیں میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تو وہ ایک قوم ہے اس کا احساس دلکلیں تربا کس کے قائد عاظم کے قائد عاظم نے ایک ہی بات گئی کہ مسلمانوں تم میں ایک قوم ہو اتنی سی میں آگئی تمہاری ایک زبان ہو ایک تحضیب ہو ایک مندل ہو ایک کتاب ہو ایک دین ہو پھر قائد عاظم نے کوئی گناہ کی بات تو نہیں کی نا کہ تم ایک قوم ہو تو ایک قوم میں اگر وہ لوگ ہیں کہ جو اب بقائدہ تو اپر اپنے انتیار کے ساتھ بسکریئے ڈسٹنشن آف در فیت وہ کہتے ہیں ہمارے ان کے پیچھے نباز نہیں کہ پیچھے نباز نہیں تو قائد عاظم نے جب کہا تم ایک قوم ہو تو قائد عاظم کیا پھر کا بندی کا عقیدہ رکھتے تھے یا ایک قوم کا بسو قائد عاظم پھر کا بندی کا عقیدہ رکھتے تھے یہ ایک قوم کا تو جب ایک قوم کا تھا تو قائد عاظم کا فیترہ کیا ہے بتائی دوں بتائی دوں نوارد میکہ ناہوں ادم معلوم نہیں ہے جام میں کیا اس سوچ میں کھویا بیٹھا ہوں پرہیز کروں یا پی جاؤں بجوہ اس سوچ میں جنا رہا ہوں کہ قائد عاظم نے اس میں کیا سوچا انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ بائی بائی نہیں ایک دوسرے کی پیچھے نماز نہیں اور ایسے غلط الزامات کے ساتھ وہ کافر وہ کافر وہ کافر امت و ماں ڈالا کافر بنا بنا کا مسجدوں سے آوازیں اٹھے کافر 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 تو یہ لوگ اسلام کے لیے اسلامی روایات کے لیے روشن تاریخ کے لیے مسلمانوں کی وحدت کے لیے ایک مستقل مسئبت تھے تو قائد عاظم نے ان کو تو یہ نہیں کہا لیکن کہا کہ مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے مسلمان ایک قوم ہیں تو قائد عاظم کی جو سوچ ہے اس نے کیا سوچا تھا بتاؤں بریز کروں یا پی جاؤں بریز 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 دیکھئے حضور نے فرمایا المجالس بالامانات مجل سے امانتے ہوتی ہیں میری بات سمجھا جائے دل میں اترے مان لو نہ سمجھائے تو چھوڑ دو لیکن مجھے برا نہیں کہنا چکایت نہیں کرنی یہ تو ٹھیک ہے نا میں اپنے بات لازم تو نہیں کر رہا ہوں ساہد عاظم کی سوچ یہی تھی کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی ہیں ان میں سب سے مائل پوزیشن نرم پوزیشن میں کون ہے جن میں دوسروں کے لئے پذیرائی کے نکتے موجود ہیں تو قائد عاظم کا اپنا نتیجہ یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف دیوبند ہے دیوبند کی تعلیم ایسی ہے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نکتہ موت دل کہ جس نکتہ جو موت دل ہے اس میں دوسروں کو پذیرائی ان کو بھی ساتھ لے سکنا ان کو بھی ساتھ لے سکنا ان کو بھی ساتھ لے سکنا صرف ایک ہی نکتہ عروج ہے ہندوستان میں کہ جس میں دوسروں کے لئے دامن وسیع ہے یعنی ایسی انتہا پسندی نہیں کہ ملنے ہی مشکل ہو جائے اب دو دوسرے کہے گا کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ بھئی ان کا نظریہ غلط ہے لیکن ہمارے بائی مسلمان ہی ہیں تو ان کے ساتھ تو ممکن ہے کہ پوری صورہ بھی ہو جائے لیکن جب یہ کہہ دیا گیا ان سے سلام حرام ان سے کلام حرام ہر بات ہی حرام تو یہ ایسا عقیدہ بھی حرام ہو بھئی بات سمجھیں تو موتدل نکتہ کہاں ہوتا ہے جہاں دوسروں کے لئے پذیرائی کی گنجائش ہو تو جب یہ تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے ہم نے پاکستان بنانا ہے اور پاکستان میں ایک قوم ہے اور مسلمان ایک قوم ہیں جب یہ تھا تو یہ پھر کیا بندی کے ساتھ یہ نعرہ چل سکتا تھا نہیں تو قائل اعظم نے پھر کیا کیا کہاں پہنچے دیوبند دیوبند میں ایک بہت بڑے محدث تھے آپ نے نام سنا ہوگا شیخ الاسلام علامہ شبیر عمد عثمانی ان کو ساتھ لیا اور پھر مسلم بیگ کی تحریک میں مسلم بیگ کی تحریک میں مسلم بیگ کی تحریک میں تازہ خون بھر دیا آپ کو پتہ نہیں جس وقت پاکستان بنا جس وقت پاکستان بنا تو ہندوستان میں ایک صوبہ جس کو کہتے تھے شمال شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو آپ سوبہ سرحد کہتے تھے اس صوبے میں حکومت کن کی تھی اس میں حکومت تھی خان براد عبدالغفار خان اور ان کے بھائی ان لوگوں کی حکومت تھی اور یہ کانگریس میں تھی اور پاکستان کے اس مغربی طرف میں اگر ایک پورا صوبہ ہی انڈیا لے جائے تو پاکستان کسی صورت میں بھی بن سکتا تھا نہیں تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک افغانستان کے عوام اب نیا فیصلہ نہ دیں کہ وہ کانگریس کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ اس وقت تک تاریخ پاکستان کو روک دو تو شیخ علی صاحب مولانا شبیر عمد عثمانی انہوں نے کہا کہ ہم میں چلتا ہوں ان کے ہزاروں شاکر دیوبان کے پڑھوئے وہاں تھے انہوں نے ریفرینڈم جیتا اور پاکستان والوں کو مسلمی کو مبارک بات دی کہ ہم نے ریفرینڈم جیت لیا قائد عثم نے بارک بات دی اور اپنے طور پر یہی سمجھا کہ دیوبان میں اتنا اعتدال ہے نکتہ اعتدال پذیر آئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ یہ افراد و تفرید کی پالیسی سے انتہا پسند بھی کی پالیسی سے بچ کر ایک آواز جائے سکتے ہیں اور اگر ایک قوم جمع ہو سکتی ہے تو انہوں نے دیوبان پر ہو سکتی ہے دیکھ کن کا احساس تھا قائد عثم کا تو ریفرینڈم جیتا یہاں کا مولان شمیرہ مسلمانی نے اور بنگال میں سرٹ کا علاقہ جو تھا وہ بھی جیتا ہے زیرے بعد تھا اور سرٹ کا بھی جو تھا ریفرینڈم وہ جیتا محدث والاں صرف مولان زفرہ مسلمانی نے علماء دیوبان نے یہاں بھی وہاں بھی ریفرینڈم جیت کر عمری طور پر قربانی دے کر اور عمری طور پر اس کے سمران دکھا کر بتا دیا کہ پاکستان بنے گا بنے گا بنے گا اور ایک قوم کا بنے گا اس میں وہ آواز نہیں ہوگی اس کے پیچے نماز جائز نہیں ہے تھوڑی چیز بات کر کے آگے بعد تھوڑی چلتا ہے آپ سے پوچھو قائد عظم دفوت ہوئے تو ان کا جنازہ کسے پڑھایا اللہ ماشمیرہ مسلمانی ہے بہتر کاری صاحب اللہ ماشمیرہ مسلمانی ہے انہوں نے جب کراچی میں ان کا جنازہ امامت کی تو ان کے پیچھے سارا پاکستان تھا سارے عقیدے تھے دیوبندی تھے بریلوی تھے اہلیدی سارے تھے یا نہیں کسی نے بھی زبان سے کہا کہہ جی نہیں پھلاں فرقے کے اکثریت ہے یہ جیسے ملک میں جاہنوں کے اکثریت ہے تو وہاں کی قیادت دیوبندی کو کیوں دی جائے کسی نبی سب نے قائد عاظم کی نماز جنادہ تھی سب نے نیت باندھ لی تو میں کہا کرتا ہوں جب تم نے اس وقت نیت باندھ دی تھی اب ان ملکوں میں آگا کیوں نیت توڑ رہے ہو ان ملکوں میں آ کر تو تمہیں اور اس تقامل دکھانی چاہیے تھی بھئی آپ میری بات سمجھے نا تو خود ایمان دائی تو بتائیں آپ تو تھے آپ بتائیں کہ اس وقت اس وقت کسی ہی میں بھی اختلاف کیا کہ قائد عاظم پورے ملک سیاسی پیش ہوا اس کی نماز جنادہ جو ہے وہ فران پڑے فران پڑے ان کی اکثریت ہے ان کی نہیں تو کس سے نماز پڑھائی مولانا شبیر عاظمانی نے کسی نے کچھ نہیں کہا اور پھر جب پاکستان بنا تھا پاکستان جب بن گیا تو جنڈا لے رہنا تھا پاکستان کا پاکستان کا تو قائد عاظم نے مولان شبیر عاظمانی کیوں کہا کہ آپ جنڈا لے رہیں انہوں کہا آپ مسلم لے کے پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا مسلم لے کے آپ پریزیڈنٹ ہیں تو آپ لے رہیں تو قائد عاظم نے بڑا انسان کو جواب دیا کہا نہیں مولانا یہ آپ کا حق ہے تو قائد عاظم نے جمرا بولا ہے نا آپ کا حق ہے وہ کیوں آپ سمجھیں حق کا کیا مطلب تھا تھوڑی سی اس میں کوشش تو کرتا ہوں پانچ منٹ میں یہ بات ہو جائے تاکہ بہنی بات آگے چل سکے لیکن کہ پانچ کی بجائے چھے یا سات منٹ ہو جائیں تو اس طریقہ مجھے ریایت دینا میں پاکستان بنا تھا دو لہروں میں دو لہریں اٹھیں یا اس طرح پاکستان کی تحریک کا جو سائیکل جالا اس کے پر یہ تھے دو سائیکل میں پر یہ کسے ہوتے ہیں دو تو جب یہ تحریک چلی کہ پاکستان بننا چاہیے تو اس تحریک کے پر یہ تھے دو آپ مانیں گے ایک پر یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور دوسرا مطلب یہ تھا دوسرا پر یہ تھا کہ لا الہ اللہ کہنے والوں ملک میں اپنا حصہ مانگو تو پاکستان کی تحریک اٹھیں اس سائیکل کے پر یہ کتنے سے دو ایک پر یہ کہ پاکستان کیا مطلب کیا لا الہ اور دوسرا پر یہ کہ اس ملک میں جس میں دو بڑی قومیں ہیں ہندو اور مسلمان تم اپنے الیرگی مانگو اسے ہی پاکستان بنانا ان دو پئیوں میں کوئی اصلاف ہے اصلاف تو نہیں لیکن یہ مسلم لیگ نے تو یہ کیا کہ تم الہدہ اصلاف مانگو لیکن یہ جذبہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ سرکاری لوگوں نے انگریزی تعلیم دعا تھا لوگوں نے سیکلو ایڈوکیشن کے حاملی نے وہ کالاہ نے اور ججوں نے باقی رکھا یا مولویوں نے بھئی یہ جذبہ کہ پاکستان کیا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ عقیدہ یہ جذبہ یہ کنوں نے قائم رکھا جب انگریز اندوستان میں آئے انہوں نے اپنی تعلیم کے چراغ جلائے تو اورماں بڑے بڑے سے انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں جارو پھیر کر تمہیں مسجد کو بچانے کی زندگی مل سکے تو انپڑ کہلا لینا لیکن جارو پھیر کر بھی تم ایمان کو اور مسجدوں کو باقیہ کیے اس کو نہیں چھوڑنا عزت وہ آئے جو اللہ کے ہاں ہو تو پہلے پہلے محدثین شایخ و ردیس انہوں نے کہا ہمارا نام رکھو موزن ہمارا نام رکھو مسجد کا خادم ہم یہاں جارو دینے والے لیکن مسجدیں قائم رہیں گی تو مسجد قائم رہیں انہوں نے ہر طرح کے تانے برداشت کیے اور ان کا نام رکھا گیا گیا مولوی نہیں مولاں ہیں رمضان تے شبراتہ آئیاں تے ملنا ٹیڑے و دائے اور عام دہاتی لوگ یہ پڑ پڑ کر ہستے تھے اور مولوی کو اتنا بدنام کیا جاتا تھا کہ یہ ہے یہ اس طرح لیکن ان علماء کو اللہ تعالیٰ جائے خیر دے کہ انہوں نے ہر ذلت برداشت کی ہر تانہ برداشت کیا ہر غرب برداشت کی لیکن یہ نام اللہ و رسول کا نام ایمان اور مسلمان کا انہوں نے باقی رکھا تو یہ ایمان کا نام باقی رکھنے والے سعود برداشت کرنے والے تقریب برداشت کرنے والے لیکن اسلام رہے اسلام رہے اسلام رہے یہ کون تھے اور کہہ دو نہیں کہنے جگہ کہتے ہیں تو علماء لیکن کہنے کو جی نہیں چاہتا تو میں کہتے ہیں آج صحیح کہہ دوں یہ آواز باقی کنوں رکھی علماء نے اور انہوں نے مسلمین نے کیا کیا کسی جگہ خاک کا ڈیر سا خاک خاک کا ڈیر سا اور اس میں کہیں کہیں معلوم ہوتا تھا اندر چنگاریاں بھی ہیں آگ بوجھی نہیں لیکن اوپر سے معلوم ہوتا تھا آگ بوجھ گئی تو کسی دانہ نے اگر کہا پھر جارہ پنکھا الاو اوپر تکھو کاغل اور پنکھا الاو اگر کاغل کو آگ لگ جائے تو معلوم ہوتا کہ آگ اندر ہے تو جو اس طرح خاک کے نیجے چنگاریاں دبی ہوئی ہوں ان کو دوبارہ روشن کر دے اور آگ شامنے آ جائے تو اس کا ہیلا کارگھر ہو گیا لیکن چنگاری کنوں نے باقی رکھی تو قائد آدم کا احساس تھا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ علیہ السلام ملک بنے تو ہم تو اپنے پنکھے کے زور سے چنگاریوں کے نیچے سے جو آگ شولہ دانا ہے ہم اس کو روشن کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن جنہوں نے یہ آگ قائم رکھی سعود پر داشت کر کے وہ کون تھے علماء علماء ربانی جین جن کی پوری کی پوری تاریخ اٹھانہ ستابن کے نیچے دبن ہو چکی تھی وہ علماء اگر نہ ہوتے اور یہ جذبہ مسلمانوں کا نہ ہوتا اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو مسلمی کچھ کر سکتی تھی قائد آدم انصاب پسند تھے انہوں نے لڑائی لڑی مطور وقیل کے لیکن جب پاکستان بن گیا تو اسے مولان شبیرہ مسلمانی کو خود مولانا یہ آپ کہا حق ہے یہ سمجھو کیا کہا حق ہے اور اس طرح میں کہتا ہوں اور کوئی مسلمی کا لیڑا ہوتا تو یہ تھی کھل کر بات نہ کہتا اس نے کہا یہ آپ کا حق ہے پھر مولانا نے یہاں جھنڈہ لہرہا ہے کہاں کہو کراچی میں کراچی میں لہرہا ہے اور ان کو جھنڈہ کس نے دیا قائد آدم نے تو قائد آدم کوئی بیوگوب تو نہیں تھے ان کو پتہ تھا کہ دیوباندے کے ایسا نظریہ ہے کہ یہ دوبارہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم بنا سکیں گا وہ لوگ کبھی قوم نہیں بنا سکتے گا کہ یہ کافرن کے پیچھے نباز نہیں مکہ مدینہ بھی جاؤ وہاں پیچھے نباز نہ پڑو ارہیدہ نباز پڑو تو پاکستان کی تحریک اگر سائیکل کہیں تو دو پیئے تھے ایک پیئے یہ کہ ملک کو ہم نے ارہیدہ کرنا ہے اپنا ہم ایک بڑی قوم ہیں ہندوستان میں ہم اپنا ارہیدہ خطہ مانگتے ہیں اور دوسرا پیئے یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ تو پاکستان کا مطلب کیا اس کے رمبردار تھے علماء اور پنکھا ہلا کر چنگاری کو روشن کرنا مہا و جگ مگا جائے اس کے لئے منس کرنا یہ کام تھا قائدہ اعظم کا مسلمی کا تو دونوں کی منس ہے جب پاکستان بنا تو جو لوگ کہتے ہیں علماء پاکستان کے محارب تھے نہیں وہ یہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ باقی رکھا تو علماء نہیں تھا تو قائدہ اعظم نے کہا کہ یہ حق ہے تو جنڈا کسی ہے لہ رہا ہے بولو نام لو رہا علماء شبیرہ مصمانی نے اور ایک اور بھی پاکستان تھا اس کو ان دنوں کہتے تھے مشریف پاکستان وہاں جنڈا لہ رہا ہے محدث اور اثر مولانا زفرہ مصمانی نے اور یہ بھی قائدہ اعظم کا فیصلہ تھا اس وقت کسی نے کہا کسی نے کہا کہ اگر کراچی میں جو بند کا بڑا جنڈا لہ رہا ہے تو ڈھاکہ میں بریلی کا جو بڑا ہے وہ لہ رہا ہے اگر کوئی کہے تو پاکستان کا جواب صاف ہوتا ہے قائدہ اعظم کا جواب صاف ہوتا ہے میں نے پاکستان فرقہ بندی کے لیے نہیں ملایا پاکستان ایک قوم ہے مسلمان ایک قوم ہے ایک دین ہے ہم نے اگر وہی خطے باقی رکھ رہے ہیں تو پاکستان پرانے کا فائضہ کیا تو ڈھاکے میں جنڈا لہرانے کی سعادت کن کو حاصل ہوئی کہو دیوبند کو ڈھاکہ میں جنڈا لہرانے کی سعادت دیوبند کو حاصل ہوئی کراچی میں ان کو حاصل ہوئی تو اس سے پتہ چلا کہ قائدہ اعظم کے نظری جو پاکستان ایک قوم تھے تو ان کا نظریہ دا کہ پاکستان کا عقیدہ سرکاری سطح پر دین سرکاری سطح پر دیوبند کا ہوگا اگر ایران کا پورا ملک کہتا ہے کہ ہمارے سرکاری طور پر ہم شیعہ سٹیڈ ہیں تو قائدہ آجوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ان کے نظریہ صرف دیوبند ہیں کہ جو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قوم کی طور پر لے کر چڑھے تو سارے ان کے ساہ میں چل سکتے ہیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آج بھی لاہور میں ہیں اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں ایل سنیول جماعت کے اور احناف کے ہم وارث ہیں ہم حضب الاحناف ہیں تو ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت وہ کیا کہتے تھے علماء میں نے کہا ہم ان کو برا نہیں کہتے اور نہ دل چاہتا ہے لیکن تیونکہ تم نے سوال کر دیا ہے تو پیش سوال کا جو آپ دین کے لیے ہم مجبور ہیں اس وقت وہ فتوے دے رہے تھے کہ مسلم ہی کے چندہ دینا حرام ہے یہ فتوے میرے پاس موجود ہے وہ مخاطبت کر رہے تھے تو دیوباند والوں میں اعتدال تھا صرف دیوباند ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو دیوباندی نہیں کہتا تھا ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو دیوباندی نہیں کہتا تھا ان کے پیشوا سیالکوٹ کا زلہ سیالکوٹ میں تاثیر علیپور میں جناب پیش جماعت علیہ صاحب ان کے مذہبی رہنما تھے اور وہ لوگ دیوباندی نہیں تھے لیکن انہوں نے پاکستان کا اس وقت ساتھ دیا تو ساتھ کس طرح دیا ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے پاکستان بنانے والے دیوباندی تھے لیکن دیوباندیوں کا ساتھ دیا تو میں نے کس کا نام دیا پی جماعت علیہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے انہوں نے ڈٹ کر کہا ہم ساتھ ہیں کس کے بتا دوں پیر جماعت علیہ صاحب نے لاہور میں ایک بڑے جلسہ میں بڑے جلسہ میں پیر صاحب نے آتھ اٹھا کر ایران کیا میں تو بات کہہ دوں گا آپ شاید اس کو پھر برداشت نہ کر سکیں اور سب کہیں کہ کچھ اس کے پسے پوچھ اختراف ہوگا تو میں کہتا ہوں دل تو چاہتا ہے کہ بات کر دوں لیکن پھر بید رکھتی ہے تو میں کہتا ہوں اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے سنا دوں مسلمی کا ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے اور دینی طور پر تمام منجاب کو اس میں حاضر ہونے شامل ہونے کی ضابط دی گئی بڑے بڑے اشتہار نکلے قائد آدم کے آواز تھی سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی تو بڑا جلسہ تھا تو کیونکہ دینی طور پر سارے لوگوں کو کس میں کٹھا کیا گیا تھا تو اس جلسے میں جو مہمان خصوصی تھے وہ دیوبند میں تھے اس وقت مولانا شبیرہ مسلمانی تو مولانا شبیرہ مسلمانی یہ اس جلسے کے لیے وہاں تشیب رہے ادھر قائد آدم اور ان کے ساتھی متقدین سارے پاکستان کے حامی اپنے لگا بیٹھے تھے اور پاکستان کے حامیوں میں پاکستان کے حامیوں میں پیر جماعتری جزاب بھی تھے ان کو معلوم نہیں قائد آدم نے اپروچ کی یا کس نے وہ بھی اس میں تھے تو مولانا شبیرہ مسلمانی نے اپنی تقریر اب شروع کی اور کہا کہ میں جب دیوبند سے یہاں آنے لگا تو مجھے ایسے خطوط ملے کہ آپ اگر پنجاب میں گئے تو آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا تو مولانا نے کہا کہ دیوبند کو یہ اس پر ناز ہے کہ ہم اپنی ہماری یہ خدمات پاکستان کے حق میں خدا قبول کر لے چھے بڑے عوضے دار دیوبند کے وہ پاکستان کے ساتھ تھے ایک حضرت مولانا مدنی وہ اس نظریہ کے خلاف تھے اختلاف ہوتا ہی ہے آپ کا خطرہ ہے یہ دیوبند کے صدر مہتمند پہ مولانا حسینہ مدیس صدر مدرس رشاک العدیس ہے جب انہوں نے کہا مجھے کارکتو ہے خطرہ ہے تو اس وقت جناب پیر جماعت جیز آپ اٹھ کھڑے ہوئے پیر جماعت جیز آپ اٹھ کھڑے ہوئے حضرت تقریق کر رہے ہیں بڑے وہ ہیں اور عمر میں بڑے یہ پیر صاحب تھے بہت بھوڑے انہوں نے جب دیکھا تو مولانا کہا مولانا یہ جو کہا گیا ہے نا کہ آپ اگر پنجاب میں آئے تو آپ کو شکر دی جائے گا یہ پاکستان کی حمایت کی وجہ سے نہیں کہا گیا مولانا چپ ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھے دیومان سے آنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آئے پنجاب میں تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے تو مولانا پیر جماعت جیز آپ نے کہا حضرت اس لیے آپ کو یہ نہیں کہا گیا مولانا نے فرمایا تو پھر کس لیے انہوں نے کہا ہے تو فرمایا کہ یہاں پنجاب میں پنجاب میں بہت سی جگہوں میں یہ بات چاہ رہی ہے کہ علماء دیوبان دیوانا یہ گساخ اور بیعذب ہیں پیغمبروں اور اولیاء کا عدو احترام وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تو یہ پروپے گھنڈا ہے تو مولانا نے کہا اچھا اب بیٹھے میں اپنا بیان کرتا ہوں میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں تو مولانا شمیرہ صلو سمانی نے اپنا عقیدہ رسالت کے بارے میں بیان کر دیا بہت شان اور عزت کے ساتھ اور کہا کہ میرا اور میرے اسازہ کا جو اپنے وقت کے علم کے امین ہیں بڑے بڑے میرا اور میرے اسازہ کا یہی ایک عقیدہ ہے اور جو حضور کی شان میں ذرا سید بے عدوی کا کوئی بات کہہ دے تو وہ ہمارے نظر کے مسلمان نہیں یہ میرا عقیدہ ہے یہ کس نے کہا مولانا شمیرہ صلو سمانی نے اور جب یہ کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو مولانا چپ ہو گئے تو پیر صاحب اٹھے لوگوں آج کے بعد میرا اختلاف مولانا سے دیوبان سے ختم ہو گیا ہے انہوں نے یہ عقیدہ بیان کر دیا ہے اور میں اس عقیدے سے پوری موافق کرتا ہوں اب ہم بھائی ہیں یہ کہہ کہ مولانا کو پیر صاحب چمٹ گئے اور گھرے رکھا لیا اس وقت قائد عظم کی روح جو تھی وہ بڑی خوش تھی کہ مسلمان ایک ہو جائے پاکستان ایک قوم ہے ایک بند کر رہیں گے آج کے بعد یہ جو دیوباندی بریلوی کا نظرہ ہے یہ ختم ہو گیا مقام جو ہے وہ عوام میں مولانا عمرضا خان کے مقام سے بہت آگے تھا بہت دیخان طور پر پنجاب میں انہوں نے جب کہا کہ ہمارا اختلاف ختم ہے اور گھرے لگا لیا تو چاہیے تھا کہ یہ کسا ختم ہو جاتا ہے ایک قوم جو بننا ہے اب آپ میں سے ایک آدمی سوال کرتا ہے ہم سے کیا سوال کہ یہ آپ میں جو کہا ہے واقعہ اس واقعہ کو تو ہو گئے نا پچھتر سال کے کریم پچھتر سال کے کریم یہ واقعہ ہو گیا اس کا ثبوت کیا ہے پوچھیں گے یا نہیں ہاں جی پوچھیں گے نا تو میں نے اب آپ پوچھیں تو اس میں دو تین میٹے لیٹے ہو جائے ہم تو پھر برا رہا کہنا ہے جی نماز کا وقت ہو گیا کیونکہ آپ نے پوچھا ہے آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ سے یہ بتاتا ہوں دیان سے سون لو دیان سے سون رہا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اب بھی اور پھر بھی یاد رکھیں کہ یاد رکھے گے نا کہ پیر جماعتری صاحب کے پوتے سید اختر حسین ان کے گرنسن سید اختر حسین نے اپنے دادا کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ سیرت امیر ملت کس نے لکھی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پوتے نے اختر حسین نے اپنے دادا کی یاد میں ایک کتاب لکھی کیا نام سیرت امیر ملت اس میں انہوں نے یہ سارا واقعہ خود اسی طرح لکھا ہے اور میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو میں نے وہیں سے یہ حوالہ جو لیا ہے اور اب بھی ہمیشہ کے لئے اس وقت کا ذمہ دار ہوں بات انہی کی ہے لیکن میں دمیل عیس کہہ رہا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی زبان میری ہے بات ان کی انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا رات ان کی یہ سیرت امیر ملت میں یہ جو بات میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا سیرت امیر ملت کا سوا چھ سو تیہتر بھی اور سوا ایک سو چھتالی بھی یہ واقعہ سارا کہ جناب قبلہ عالم پیر جی ماتریہ صاحب کھڑے ہو گئے اور آپ نے علامہ شبیر عامد عثمانی کو گھلے لگایا اور فرمایا آپ میرے بھائی ہیں جلسے میں حضرت نے قبلہ عالم نے کھڑے ہو کر فرمایا علامہ شبیر عامد صاحب میرے بھائی ہیں خبادار ان سے کوئی گستاغی نہ ہو میرے سامنے انہوں نے اپنے عقیدے کی فضاحت کر دی ہے تو بھی جگڑا ختم ہو گئے یا نہیں اور جو لوگ اب بھی کہتے ہیں حالانکہ انگلینڈ میں آنے کے بعد تو چاہیے تھا کہ وہ اختلاف ختم کر دیتے لیکن جن کا اختلافی درجہ میں ہو کہ وہ قوم کو ایک قوم نہ مارنے کو تیار ہو تو قائد اعظم نے پاکستان کی بنائی پارکی تھی کہ مسلمان ایک قوم ہیں ایک قوم ہو جن کی زبان ایک ہو جن کی منزل ایک ہو جن کا روخ ایک ہو جن کا عقیدہ ایک ہو جن کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو سکے اور جو کہے کہ مکہ مدینہ میں جاؤ تو ان کے پیچھے نماز تو وہ قوم کبھی ایک ہو سکتی ہے تو قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ اسی عظم سے بنایا تھا اور شہر منگال نے مینار پاکستان لاہور کی جگہ پر جو قرارداد پاس کی تھی بالاتفاق کہ سارے ہندوستان کے مسلمان اپنے لئے علیہ رہ وطن مانکے ہیں تو جو قراردادوں نے پاس کی تھی وہ اس رئے کی تھی کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور اب ہندوستان میں جہاں ہندوی آبادی تھی مسلمان ہر جگہ تھے لیکن منت جتے آسام میں علیہ رہ بنگال میں علیہ رہ پنجاب میں علیہ رہ قائد اعظم نے کہا کہ ان کو ایک قوم بنانا ہے جب ایک قوم بنانا ہے تو یہاں وہ لوگ نہیں رہ سکے جو دوسروں کو فرقہ بندی کے ساتھ اس طرح لدہ کرے یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر زبا اگر قائد اعظم بنگال کے مسلمانوں سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے ہم ایک قوم ہیں تو کیا فرقہ بندی کے بندن ہم توڑنی چکتے میں آپ نوجوانوں سے جو یہاں ہیں بہت بہت کہتا ہوں کہ 23 مارچ کی یہ قرارداد جو جسو کہتے ہیں قرارداد پاکستان جو اس وقت پاس ہوئی تھی آپ اس کی نتیجے میں مسلمانوں کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں یا نہیں اور ایک قوم دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اس کا تقاضی ہے اپنی اولادوں کو ایک تو ایک زبان پر لائیں اگر مارکٹ اور سکولوں میں نہیں تو گھر میں ایک زبان پر لائیں ان کو اردو زبان ضروری سکھائیں کیوں اس لئے کہ اردو کے الفاظ ایکٹ وہ ہی ہیں جو قرآن کے ہیں تو ان کی منزل ایک ہو اور منزل ایک کیا کہ بطور مسلمان قوم کے ہماری منزل ایک ہے ہم سارے ایک دین پر ایک مسرق پر اوہ مسرق قائد عاظم نے پاکستان کے لئے مذہبی طور پر جس کو سرکاری مذہب عقیدہ قنات دیا اپنے عمل سے وہ دیوبند کا تھا وہ دیوبند کا تھا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی وفات کے بعد لائنی سے چلی جب پہلا بورڈ بنا تعلیمات اسلامی کا بورڈ کہ پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے تو اسلامی دفعات کا مرتب کس نے کیا وہ جو پہلے دیوبند کے مفتی عاظم تھے دیوبند کے مفتی عاظم مفتی محمد شبی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تھے انہوں نے میں نے اس وقت انہوں نے جو اس کے لئے تجویزات پیش کی تھی میں نے خود اپنے آنکھوں پڑھ لی تو انہوں نے حکومت نے مفتی محمد شبی صاحب کو سید سلیمان ندوی کو پھر جو تیس علماء کا سارے فرقوں کے نمائندہ علماء کا اجلاس ہوا وہ اجلاس بلانے والے علماء دیوبند تھے اور علماء دیوبند نے خاص طور پر سب کو ایک کرنے کے لئے ایک ہی آواز اٹھائی اور الحمدللہ وہ آواز سنی جاتی رہی تو پاکستان جب بنا تو انہوں نے مسلم لیگ نے اور قائد عاظم نے عملی طور پر کیا ثابت کر دیا کہ جو مسلمان ہندوستان کے پورے مسلمانوں کو ایک عقیدے پر لاسکیں وہ مسلمان کے دیوبند کے لوگ ہیں کیوں ان میں وہ لچک ہے اور اس میں وہ نرمی ہے وہ پذیرائی ہے کہ وہ دائیوں پر بھی سرپرستی کاتھ رکھ سکتے ہیں بائیں والوں پر بھی سرپرستی کاتھ رکھ سکتے ہیں اور جو اس قدر انتہا پسند دو کہ دوسرے کو برداشتی نہ کر سکیں یہ کافر وہ کافر وہ کبھی قومی صدا پر ایک کر سکے ہیں قوم کو تو اے طالب علموں اور اے نوجوانوں تم اس قوم کے جوانوں تمہارے تم سے بڑی بڑی امیدیں ہیں یہ قائد عظم نے پاکستان بنایا اور مسلمانوں کو ایک قوم کرنے کا قرآن اختیار کیا عملی طور پر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی واضح اگر کسی عظیم نام سے چل سکتی ہے تو وہ ہی ہے جو علماء دیوبند کے مسرک ہے علماء دیوبند جو ہیں وہ نکتہ ایتدال ہے نہ تو اس درجے میں ہیں کہ ہر مسرے میں انتشار پیدا کریں کہ ہم نماز کے مسرے میں بھی کمی کٹھے نہیں نہ وہیں درجہ ہیں کہ کافر کافر کہیں تو آج کہ اس اجراس میں میں اگر قائد عظم کے اس احساس کو کہ میں ایک قوم ہونا چاہیے خیرادی عقیدت پیش کرتا ہوں اور نوجوانوں سے دخواست کرتا ہوں کہ جس کا دل چاہے میرا یہ حوالہ نوٹ کر لے کہ پی جماعتی حضاب نے لاہور کے کھلے اجراس میں کہا ہمارا استراف ختم ہو گیا اب جو ختم ہو گیا تو ان کے مورید ہی یہاں منچسل میں اگر کہیں کہ نہیں ہم الہدو ہیں ہم الہدو ہیں تو یہ بات تو ہماری شمیل نہیں آتی لیکن ہم ان کو برا نہیں کہتے میں نے ان کے لئے کوئی سخص لفظ کہا ہم ان کے لئے دعا کرتے اے اللہ ان کو حوش اطاق فرما ان کو حوش اطاق فرما وہ اپنی آخرت کا فیصلہ حوش سے کریں جوش سے نہ کریں حوش سے نہ حوش سے کریں جوش سے نہ کریں اور جو مجدیں بنی تھی اس لئے کہ میں اللہ کا نام بلند دو یا اللہ ان کو بھی اللہ کا نام بلند کرنے کی توفیق اطاق فرما اللہ کا نام بلند کرنے کی توفیق اطاق فرما ہم اختلاف کو روا نہیں رکھتے اب جو باتیں میں نے کہیں ہیں اگر تو میرے دوستوں نے عزیزوں نے تالبیلوں نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ یہ وہ بات کسہ ہے تو مجھے خوش ہی ہوگی کہ انہوں نے دلچسپی لی ہے سبارج کا یہ ایک پوزیٹیو قدم ہے انشاءاللہ اور اگر آپ نے کوئی بات کبھی پوچھی نہ کوئی بات کبھی پوچھی نہ تو میں سمجھوں گا کہ خیر سمجھوں گا پر کہوں گا نہیں کہ یہ ریفریشمنٹ کے لیے آگئے تھے ریفریشمنٹ کا انسام تو ہے لیکن الحمدللہ میں مضمون آپ کے چہروں سے پڑھ رہا ہوں مضمون بیان کرنے والا سویتا تو خود ہے لیکن وہ سامین کی نگاہوں سے مضمون کا انتخاب کرتا ہے کہ ان نگاہوں میں یہ بات کہاں تک اتر رہی ہے بحمدللہ میں پورے اکمینان سے محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے جس توجہ کے ساتھ میری باتیں سنی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ باتیں دل میں اتری ہیں باتیں دل میں اتارنا ہمارا کام ہے اور اس کو حقیقت بنانا خدا کا کام ہے اے پروردگار تو ان معروضات کو قبول فرما اور پاکستان والوں کو ایک قوم بنا ایک بھائی بنا ان کی منزل ایک ہو اور یہ جو لوگ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کوئی ان کے میر اپنی اپنی کسی دوسر عقیدے والوں کی دیوباند والوں کی میر بھی واقع ہو جائے اور وہ کہیں ہم اس کی نمازی جنازہ خود پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا امام کہیں وہ بھی نہیں تاثب کی انتہا ہے اے اللہ ان کے تاثب کی آرہ کوئی ٹھنڈا فرما دے اے اللہ تو توفیق دے تیرے ہاتھوں کوئی روکنے والا نہیں تیرے ہاتھوں کوئی روکنے والا نہیں اپنا کرم فرما وما علینا اللہ اللہ